بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ملینہ اس کہانی کی شروعات سسلی کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے ہوتی ہے اور وقت ہوتا ہے دس جون سن انیس سو چالیس کا یہ ورلڈ وارڈ ٹو کا وقت ہے جاروں طرف افرہ تفریق کا ماحول ہوتا ہے اور تب ہی ہمیں کچھ گورنمنٹ آفیسرز کو دکھایا جاتا ہے جو انانسمنٹ کرتے ہیں یہ آج شام کو پانچ بجے سب اپنے ریڈیو کو سنیں گے کیونکہ گورنمنٹ آز شام کو پانچ بجے ریڈیو پر فرانس اور یوکے کے خلاب جنگ کا اعلان کرے گی اسی شہر میں ایک بچہ ہوتا ہے جس کا نام ریناٹو ہے ریناٹو اپنے دوستوں کو اپنی سائیکل دکھاتا ہے اور تب ہی اس کے دوست ریناٹو کو کہتے ہیں کہ سب کے سب بیٹھ جاؤ ملینہ آنے والی ہے اور سامنے سے ہمیں ایک خوبصورت لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو انہی کی طرف آ رہی ہوتی ہے اس لڑکی کا نام ملینہ ہے ملینہ شادی شدہ ہے اور اس کے جو ہزبینڈ ہے وہ وار میں گئے ہوئے ملینہ کے پتہ ایک ٹیچر ہے اور ریناٹو اور اس کے دوست انہی کی کلاس میں پڑھتے ہیں ریناٹو اب ہمیشہ ملینہ کے بارے میں سوستا رہتا ہے اور ایک دن وہ سکول نہ جا کر ملینہ کے گھر کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے ملینہ گھر سے باہر نکلتی ہے جو اسے بہت ہی خوبصورت دکھ رہی ہوتی ہے اور تب ہی ملینہ ریناٹو کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کیا تم میرے لئے کچھ سامان لا سکتے ہو اور پیسے اس کے ہاتھ میں نہ دیکھ کر نیچے فیک دیتی ہے اور ریناٹو جب پیسے کو اٹھا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی نیند کھل جاتی ہے دراصل یہ اس کا ایک سپنا ہوتا ہے ریناٹو ملینہ کی طرح بڑا لگنا چاہتا ہے یعنی کہ وہ اسے اپنے لائق بنانا چاہتا ہے اسی لئے اپنے پتا کی پینٹ کو لے کر وہ ٹیلر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پینٹ کو میری سائز کا کر دو کیونکہ اب وہ ہاف پینٹ نہیں بلکہ بڑوں کی طرح فل پینٹ پہننا چاہتا ہے تاکہ ملینہ کو امپریس کر سکے ملینہ کی نظر میں بڑا دیکھ سکے اور جب ریناٹو گھر جاتا ہے تو اس کے پتاؤ سے بہت بری طرح سے مارتے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل چکا ہے کہ اس نے انہی کی پینٹ کٹوا کر اپنی پینٹ بنوا لی ہے اور ریناٹو کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ملینہ سے پیار کرنے لگا ہے اس لئے رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو وہ ملینہ کے گھر کے باہر جاتا ہے اس کی دیوار پر ایک چھید بناتا ہے اور اس چھید سے وہ ملینہ کو دیکھتا ہے جو اندر اپنے پتی کی فوٹو کو پکڑ کر ایک میوزک پر ڈانس کر رہی ہوتی ہے اگلے دن وہ ایک میوزک شاپ میں جاتا ہے اور اسی میوزک کی کیسٹ کو خریدتا ہے جس میوزک پر ملینہ ڈانس کر رہی تھی رات کو وہ اس میوزک کو بڑے دھیان سے سنتا ہے اور ملینہ کے خیالوں میں کھو جاتا ہے اگلی صبح وہ ملینہ کا پیچھا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ شہر میں بہت سارے لوگ ملینہ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب ملینہ کو بہت پسند کرتے ہیں ساتھ ہی شہر کی جو لیڈیس یعنی کی فیمیلز ہوتی ہیں وہ ملینہ کو بلکل پسند نہیں کرتی ساتھ ہی اس کے بارے میں افوا بھی اڑاتی ہے کہ اس کا کسی گہر مرض سے افیر ہے جبکہ اس بات میں کوئی بھی سچائن نہیں ہوتی یہ بات سن کر ریناٹو کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ لگاتر ملینہ کا پیچھا کرتا رہتا ہے ملینہ ایک گھر میں جاتی ہے اور یہ گھر اس کے پتا کا ہوتا ہے دراصل ملینہ ہر روز اپنے پتا کی ٹیک کیر کرنے کے لئے یہاں پر آتی ہے اور ریناٹو کو اب یقین ہو چکا ہے کہ ملینہ کا کسی سے کوئی افیر نہیں ہے جس سے اسے بہت خوشی ملتی ہے اب کس دنوں کے بعد ٹاؤن میں سرکاری آفیسر ساتھیں جو سب کو بتاتے ہیں کہ جنگ میں ہمارے بہت سارے سپائی شہید ہو گئے جس میں ملینہ کی ہزبن کا نام بھی بتایا جاتا ہے اور ملینہ کی ہزبن کا نام سن کر ٹاؤن کے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب وہ ملینہ پر چانس مار سکتے ہیں ریناٹو کو ان سب کی سوچ پر بہت گصہ آتا ہے لیکن وہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے ریناٹو ملینہ کی پتا کے گھر جاتا ہے ملینہ اس وقت اپنے پتا کے گھر پر ہی ہوتی وہ کمرے میں رو رہی ہوتی ہے ریناٹو اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا بس ایک بار مجھے بڑا ہونے دو دراصل یہ ریناٹو کی امیجینیشن ہوتی ہے یہ سب وہ اپنی دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ آس تک ملینہ سے کبھی ملا ہی نہیں اس کے بعد وہ چڑ جاتا ہے اور وہ گوڑ سے کہتا ہے کہ آپ ملینہ کو اس شہر کے لوگوں سے بچانا میں ہر روز آ کر یہاں پر کینڈل جلاؤں گا دراصل اسے ملینہ کی بہت زیادہ چنتہ ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے ملینہ کے گھر جاتا ہے جہاں پر ملینہ دکھی اور پریشان اپنے کپڑے سکا کر گھر کے اندر چلی جاتی ہے ریناٹو اس کے جانے کے بعد اس کے کپڑے وہاں سے چرا کر بھاگ جاتا ہے دراصل وہ اسے بہت یاد کرتا ہے اسی لئے اس کی یاد میں اس کے کپڑے اپنے گھر لے جاتا ہے لیکن صبح جب اس کے پتا اس کے کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں پر لڑکی کے کپڑے دیکھتے ہیں تو انہیں بہت گصہ آتا ہے وہ ریناٹو کو بہت بری طرح سے مار دیں اور کمرے میں بند کر دیتے ہیں اگلے تین دنوں تک اسے کھانا پانی کچھ بھی نہیں دیا جاتا اس کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر کو گھر پر بلائے جاتا ہے ڈاکٹر ریناٹو کا چیک اپ کرتا اور بتاتا ہے کہ اسے صرف بھار کھلی ہوا میں جانے کی ضرورت ہے جس کے بعد ریناٹو کو گھر کے باہر جانے دیا جاتا ہے اب کچھ دن اور بیچ جاتے ہیں اور ایک دن جب ریناٹو سکول میں ہوتا ہے تو وہاں پر ملینہ کے پتا کے پاس ایک لیٹر آتا ہے جس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی ملینہ کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ افیر ہیں وہ ایک کیریکٹر لیس انسان ہے یہ سن کر ملینہ کے پتا کو بہت دھکا پاؤنستا ہے اور وہ بدنامی سے بچنے کے لیے ملینہ سے اپنے سارے رشتے توڑ دیتے ہیں اسی رات کو ریناٹو ایک بار پھر سے ملینہ کے گھر جاتا ہے اور وہ چھپکے سے دیکھتا ہے جہاں پر ملینہ کے ساتھ شہر کے لیٹنینڈ ہوتے ہیں دراصل ملینہ اور ان کا اب افیر ہو چکا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتاتے ہیں لیٹنینڈ جب ملینہ کے گھر سے بہاں نکلتا ہے تو وہاں پر شہر کا ڈینٹس آ جاتا ہے وہ لیٹنینڈ سے کہتا ہے کہ ملینہ کے گھر پر اس کے جانے کی حمد کیسے ہوئی وہ ملینہ کے ساتھ ہے اور ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے پر تبھی ڈینٹس کی پتنی پولیس لے کر وہاں پر آ جاتی ہے اور اب ملینہ کی شہر میں بہت زیادہ بدنامی ہو چکی ہے اگلے دن پورے شہر میں سب کے سب ملینہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کا شادی شدہ لوگوں کے ساتھ سمبند ہے ملینہ کے اوپر کیس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کیس کو لڑنے کے لیے ایک لائر کے پاس جاتی ہے وہ لائر ملینہ کے کیس کو جیت جاتا ہے لیکن لیفٹنینڈ کو یہاں سے کئی اور ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یعنی کہ ملینہ اور لیفٹنینڈ اب ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں سیرات کو وہ وکیل جس نے ملینہ کا کیس لڑا ہوتا ہے اور جیتا ہوتا ہے وہ ملینہ کے گھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے پیسے نہیں چاہیے دراصل ملینہ کے پاس اتنے پیسے ہیں بھی نہیں اور اب وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے لگتا ہے وہ ملینہ کو کمرے کے اندر لے جارہا ہوتا ہے بھار سے ریناٹو ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن وہ ملینہ کی مدد نہیں کر پاتا لائر ہر روز ملینہ کے گھر آنے لگتا ہے لیکن ایک دن لائر کی مام کو پتا چل جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنی چھڑی سے اسے بہت مارتی ہے اور اس کے بعد وہ لائر کبھی بھی ملینہ کے گھر نہیں آتا جس سے ریناٹو کو بہت خوشی ہوتی ریناٹو نے گوڑ سے پریئر کی ہوتی ہے کہ ملینہ کو اس لائر سے بچاؤ اور اب وہ اس لائر کے چنگل سے آزاد ہو چکی ہے کچھ دن بھی جاتے اور ان کے شہر میں بہت سارے بام گرتے ہیں کیونکہ ہٹلر کی یعنی کی جرمن کی سینہ نے ان کے شہر کے اوپر اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور اس اٹیک میں ملینہ کے پتا کی مرتی ہو جاتی ہے ملینہ اس دنیا میں اب پوری طرح سے اکیلی ہو چکی ہے اس کے حضبن مارے گئے ہیں جن سے وہ بہت پیار کرتی ہے ساتھ ہی اب اس کی پتا اس دنیا میں نہیں رہے رات کو وہ اپنے بال کار دیتی ہے ساتھی وہ اپنے بالوں کو کلر بھی کر دیتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شریر کو بیج کر اب پیسے کمائے گی کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے اگلے دن ملینہ اپنے نئے روپ میں ایک کیفے کے باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے آس پاس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب ملینہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ ملینہ اب کیا کام کر رہی ہے اور وہ سب یہی چاہتے تھے کیونکہ اب وہ پیسوں سے ملینہ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ملینہ کے اس نئے روپ سے اس پورے شہر میں صرف ایک ہی انسان ہوتا ہے جو دکھی ہے اور وہ ہوتا ہے ریناٹو کس دن اور بھی جاتے ہیں اور جرمن سے نہ پوری طرح سے شہر پر اپنا قبضہ کر لیتی ہے اور ایک دن ملینہ اپنی دوست کے ساتھ جرمن آفیسرز کے ساتھ یہاں سے چلی جاتی ہے جو دیکھ کر ریناٹو کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ وہیں پر بھیوش ہو جاتا ہے ریناٹو کی موم کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھوت پریت کا سایہ ہے اسی لئے ریناٹو کو چرچ میں پریسٹ کی پاس لے جاتی ہے جو اس کے اوپر ایکزورزیزم کرتا ہے پر ریناٹو کی پتا کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ ریناٹو کو کیا ہوا ہے اسی لئے اس کے پتا اگلے دن اسے ایک جگہ لے جاتے ہیں جہاں پر ایک خوبصورت لڑکی ہوتی ہے جسے ریناٹو ملینہ کی روپ میں ویجولائز کرتا ہے اس کے بعد وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ اور وقت بیٹھتا ہے اور اب یہاں پر امریکی سینہ آ چکی ہے جرمن سینہ یہاں سے نکل جاتی ہے یعنی کہ اب وار پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے وار ختم ہونے کے بعد شہر کی جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب ملینہ سے نفرت کرتی ہے وہ ایک ہوتیل کے اندر جا کر ملینہ کو باہر لے کر آتی ہے اس کے بال کار دی جاتی ہیں ساتھی اس کے چہرے کو کالا کیا جاتا ہے اسے بہت بری طرح سے مارا جاتا ہے یہ سب کچھ ریناٹو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ملینہ کی مدد نہیں کر پاتا جس کے بعد ملینہ کو اس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے ریناٹو اسے دیکھتا رہتا ہے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے پر وہ اسے روک نہیں سکتا کچھ مہینے پیچھ جاتے ہیں اور اب دکھایا جاتا ہے کہ ملینہ کے حزبن جن کے بارے میں ناؤنس کیا گیا تھا کہ وہ وار میں مارے جا چکے ہیں وہ اب بھی زندہ ہوتے ہیں دراصل وہ ایک وار پریزنر تھے انہوں نے وار میں اپنا ایک ہاتھ کھو دیا ہے اور وہ اس شہر میں واپس اپنی پتنی ملینہ کو ڈھونڈنے کے لئے آئے ہیں لیکن انہیں ملینہ کہیں نہیں ملتی ساتھی شہر کے سب لوگ انہیں ملینہ کے بارے میں بہت کچھ الٹا سیدھا بتاتے ہیں کس طرح سے اس کی پتنی نے غلط راستوں پر چل کر پیسے کمائی یہ سن کر اس کے پتی کو بہت دکھ ہوتا ہے ریناٹو بھی یہ سب کچھ اوبزرگ کر رہا ہوتا ہے ملینہ کی پتی کو سچائی نہیں بتائی جاتی کہ شہر کے لوگوں نے ملینہ کے ساتھ کس طرح سے ویوہار کیا کہ ان حالاتوں میں اسے غلط راستوں کو چننا پڑا لیکن ریناٹو یہ سب کچھ اسے بتانا چاہتا ہے حسیلے ایک رات کو جب ملینہ کی پتی سو رہے ہوتے ہیں تو ریناٹو ایک لیٹر میں سب کچھ لکھ کر ان کے پاس رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب جب ملینہ کے ہزبینڈ اس لیٹر کو پڑھتے ہیں تو اس میں ریناٹو نے لکھا تھا کہ ملینہ تم سے بہت پیار کرتی ہے وہ ہمیشہ تمہارے لئے اماندار تھی لیکن تمہاری مرتیو کی جب خبر آئی تو اس کے بعد شہر کے لوگوں نے اس پر بہت اتیچار کیے اور مجبوری میں اسے گلت راستے کو اپنانا پڑا اور اب وہ ہمیشہ کے لئے شہر کو چھوڑ کر میسینہ شہر چلی گئی ہے یہ ساری سچائی جاننے کے بعد ملینہ کا ہزبین بھی میسینہ شہر کے لئے نکل پڑتا ہے اور ٹھیک ایک سال بعد دکھایا جاتا ہے کہ ملینہ کا ہزبین ملینہ کو لے کر واپس اسی شہر میں آ چکا ہے ملینہ کو اس کے ہزبین کے ساتھ دیکھ کر پورا کا پورا شہر حیران ہوتا ہے ریناٹو بھی اس بھیڑ میں ہوتا ہے جو ملینہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اب ریناٹو بھی ایک اپنی عمر کی لڑکی کے ساتھ ہے جسے وہ ڈیٹ کر رہا ہے اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ ملینہ شہر میں شاپنگ کر نکلے آتی ہے لیکن اب سب کے سب اسے عزت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پتی کے ساتھ ہے اسی لئے شہر کی وہ سب ہی عورتیں جنہوں نے کبھی ملینہ کو مارا تھا جنہیں لگتا تھا کہ ملینہ ان کے ہزبنٹس کے لئے خطرہ ہے اب اسے عزت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اسے گڈ ماننگ وش کر رہی ہوتی ہیں حالانکہ ملینہ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سا ہے لیکن آج بھی وہ پہلے کی طرح بہت خوبصورت ہوتی ہے ملینہ شاپنگ کر کے جب گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کا بیک گر جاتا ہے ریناٹو جو دور سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے جلدی سے اس کی مدد کرنے کے لئے اس کے پاس آتا ہے وہ پہلی بار ملینہ کے اتنے قریب آیا ہے پہلی بار اس نے ملینہ سے بات کی ہے ملینہ اسے تھینکس کہہ کر جانے لگتی ہے اور جب وہ تھوڑا سا آگی بڑھتی ہے تو ریناٹو اسے گڈ لک کہتا ہے ملینہ پیچھے دیکھتی اور اسے ہلکی سی مسکراہت دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے کئی سال بھی جاتے ہیں اور اب ریناٹو بڑھا ہو چکا ہے ریناٹو کے آواز میں ہمیں ریناٹو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری فیمیلز کو ڈیٹ کیا میں کئی عورتوں سے ملا بھی لیکن میں آج بھی ایک ہی چہرے کو یاد کرتا ہوں اور وہ چہرہ ہے ملینہ کا دراصل ریناٹو کبھی ملینہ کو نہیں بھول پایا ملینہ کی ایک کہانی ہمیں ہماری سماج کا ایک گندہ اور گھنونا چہرہ دکھاتی ہے کہ کس طرح سے ہمارا سماج ایک عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے کسی بھی حد تک گزر سکتا ہے اگر ہمیں اپنی سماج کو اپنی دنیا کو بہتر بنانا ہے اچھا بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس طرح کی عورتوں کی اور لڑکیوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے جو اکیلی رہتی ہے جو اپنی زندگی میں لڑ رہی ہیں تب ہی ہم ایک بہتر اور اچھے سماج کو بنا پائیں گے اور اس کی شروعات ہر ایک انسان کو اپنے آپ سے کرنی ہوگی تو یہ تھی پوری کہانی فلم ملینہ کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی